کپل شرما کے شو کے سیٹ پر افرات افری کا ماحول تب ہو گیا جب سمرتی ایرانی کو ایز اگیسٹ وہاں پر بلایا گیا تھا لیکن گارڈ نے ہماری سنٹرل منسٹر کو کپل شرما کے شو کے سیٹ پر جانے ہی نہیں دیا اور تو اور جس وقت سمرتی ایرانی کی گارڈی وہاں کھڑی تھی تب ہی زمیٹو کا ڈیلیوری بوئی آتا ہے گارڈ سے بنا پوچھے وہ سیٹ کے اندر چلا جاتا ہے خانہ ڈیلیور کرنے یہ دیکھ کر سمرتی ایرانی کو اور زیادہ گصہ آیا یہی کارن ہے کہ سمرتی ایرانی شوٹ بنا کیے ہی وہاں سے نکل گئی اب اس کی exact details سامنے آئی ہے کہ آخر سمرتی ایرانی جو اتنی بڑی minister ہے اتنی بڑی personality ہے actress رہ چکی ہے وہ کپل شرما کے سیٹ پر گئی اور گارڈ نے انہیں اندر جانے کیوں نہیں دیا ایسا کیا ہوا کہ گارڈ نے انہیں وہی روک دیا وہ details سامنے آئی ہے سمرتی ایرانی کپل شرما کے شو پر پہنچے تھی اپنی پہلی کتاب لال سلام کو پرموٹ کرنے اسی دوران سمرتی ایرانی جو کہ ایک minister ہے بڑی actress ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا celebrity سیک پر آتا ہے تو دھوم دھام سے آتا ہے چار پاج گاڑیاں رہتی ہے سیکیورٹی رہتی ہے اور لگتا ہے کہ بہت بڑا celebrity آ رہا ہے تو گارڈ لوگ کو عادت ہو گئی وہ ماحول دیکھنے کی کہ جب بھی کوئی celebrity یا guest آئے گا وہ اسی طریقے سے آئے گا لیکن سمرتی ایرانی بہت ہی سمپل طریقے سے وہاں پہنچی نہ کوئی گارڈیا اسکورٹ کرنے کے لیے تھی نہ ہی ان کی سیکیورٹی ان کے ساتھ تھی سمرتی ایرانی اپنی کار میں اپنے driver کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئی اور آس پاس ہو حلہ بھی نہیں کوئی لوگ بھی نہیں فینز بھی نہیں دھوم دھڑا کا نہیں یہی کارن ہے کہ گارڈ نہ تو سمرتی ایرانی کو چہرے سے جانتا تھا اور نہ ہی کپل شرما کے ٹیم میمبرز نے اس گارڈ کو اپ ڈیٹ کیا جس کے چلتے اس گارڈ نے سمرتی ایرانی کو پہچانا ہی نہیں آدھے گھنٹے تک سمرتی ایرانی کا جو driver ہے وہ convince کرتا رہا کہ ہم guest ہیں ہمیں بلایا گیا ہے آپ اندر سے کسی سے contact کر لو لیکن گارڈ نے بھی اس بار اپنی duty ایسی نبھائی کہ اس نے سمرتی ایرانی کو اندر جانے ہی نہیں دیا سمرتی ایرانی جنہوں نے دوسرے commitments کیے ہوئے تھے انہوں نے تیس منٹ تک کپل شرما کے سیت کے باہر انتظار کیا اپنی گارڈی میں بیٹھ کر جب فائنلی گارڈ نے نہیں جانے دیا تو سمرتی نے اس shoot کو cancel کیا اور وہ وہاں سے چلی گئی اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کپل شرما اور ان کی چیم کی کیا حالت ہو رہی ہوگی سوری مانگ مانگ کر تھک گئے ہوں گے